داشتہ کا مطلب رکھیل ہوتا بھائی رکھیل جس کو آپ نے رکھا ہوتا ہے ٹیننگ سرویس کے لیے کھل کر کے کہہ رہا ہوں نام بدل دوں گا میں اپنا نام بدل دوں گا میں اپنا یہ تو میری خجا میں تیری خجاتا ہوں اس میں بلائنڈ لگا کر کے اور بالکل کمرے کو اندھا کر رکھا تھا اور اگر اس ڈائریکٹر نیوز نے کبھی کسی خاتون ریپورٹر یا کسی خاتون صاحب کو اندر بلا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا کہ اس وقت صاحب موڈ میں موڈ بنایا جا رہا ہے صاحب کا یہ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے یہ اس اینکر کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے جو اپنے چینل کی حدود میں رات گئے اپنا پروگرام ختم کر کے یہ صرف انٹرل لوگوں کو نوکریاں دیا کرتا ہے اور ان خواتین کو ان مستورات کو دھیری پارکنگ میں لے جا کر کے وہ ان کے ساتھ کیا کیا شغف فرماتا ہے یہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے یہ ان رشوت خور سیاستدانوں سے کروے سوالات نہیں کریں گے ایک اس وقت کی بہت بڑی اداکارہ ہے جس کو آپ نے ایک بہت بڑے علاقے میں ایک بہت بہت جس کو کہتے ہیں اپارٹمنٹ لے کر کے دیا ہے صرف اس لیے کہ وہ ان کا کچھ دنوں کے لیے ان کی تسلی ان کی حوص پرستی کی تکمیل میں معاونت کرتی ہے داشتہ کا مطلب رکھیل ہوتا بھائی رکھیل جس کو آپ نے رکھا ہوتا ہے ٹیوننگ سرویس کے لیے کھول کر کے کہہ رہا ہوں یہ جنرل رانی پر تبرہ کر رہے ہیں یہ ان میں سے جتنے حاجی سناولہ کے بیٹے بنے ہوئے ہیں ان میں سے ان کو پتا ہے کہ ان میں سے کتنوں کی بھیدیاں ان کی وفادار ہیں ان کو پتا ہے ان میں سے کتنوں کی بیٹے ان کے اپنے بیٹے ہیں ان کے کتنی اپنی بیٹی ہیں ان کی اپنی بیٹی ہیں یہ کتنے دن اپنے گھروں میں اپنی جس کو کہتے ہیں اپنی اہلیا کے ساتھ سوتے ہیں کبھی کوئی ایسا پروگرام آپ نے میرا دیکھ لیا ہو کہ جس میں میں باقاعدہ نمک حلالی کرتا پائے گئے ہوں مجھے اپنے وطن سے لینے دینا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا میں ان کے اوپر سالات کرتا ہوں اور وہ ایسے کرتا ہوں کہ آپ کی سوچیں میں واحد اینکر ہوں پاکستان کا چھوٹا سا سہی میں نے اپنے پروگرام میں آن ایر نیشنل میڈیا اٹ پار بیٹ کر کے کہا ہے آرمی چیف کی چمچہ گیری کی کیا ضرورت ہے سٹنگ آرمی چیف جنرل باجوا کی بات کرنا ہوں میں نے اپنے فیس بک پہ اپنے کیا وہ کہتے ہیں ٹوٹر سٹیٹس پہ کیا اس کو کہتے ہیں ری ٹویٹ کیا ہے ان کی خوشان دانا ٹویٹ آرمی چیف نے ایک کا دن محاس پہ گزارا تو میں نے لکھا میں نے کہا بھائی آرمی چیف کو محاس پہ ہی ہونا چاہیے فوجیں محاس پہ ہی ہوتی ہیں اور اگر آرمی چیف اپنا کام کر رہا ہے تو یہ چمچہ گیری کیوں کر رہا ہے تمہارا کام وزارت چلانا ہے لوگوں کو سرف کرنا یا چمچہ گیری کرنا مجھے تو اس بات پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ میڈیا جنرل باجوا کو یا جنرل فیض امید کو یا جنرل فنان اغرانے کو یا پچھلے دور میں کسی کو کیوں کبر کرتا تھا جب وہ اتنے ہوتا جا کر کے اپنی میڈنز کرتے ہیں کسی سفیر سے ملتے ہیں کسی مجیر سے ملتے ہیں مجھے تو اس بات پر بھی اعتراض ہے اور بھائی ان کا کام کرے ہر وقت جنہیں کفن پہننا ہوتا ہے وہ سوٹ پہن کر کے اپیر نہیں ہوتے پروگرام میں وہ اپنے پروگرام میں سوٹ پہن کر کے اپیر نہیں ہوتے وہ پھر کفن باندھ کر کے نکلتے ہیں کہ آج جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد میری بہت چھوٹا سا بہت چھوٹا سا مو رہا ہوں بہت چھوٹا سا اتنا شاید کامیاب بھی نہیں ہوں جتنے تم لوگ ہو کیونکہ اسلام آباد میں نہیں ہوں اتنا شاید کامیاب بھی نہیں ہوں کیونکہ میں مرسیڈیز میں نہیں گھونتا میرے پاس اوقات نہیں ہے میری مرسیڈیز کا ٹیر نہیں لے سکتا میں مرسیڈیز کیا بیچتی ہے کوئی دورائے نہیں ہے کوئی دورائے نہیں ہے ایک سو بیس گرس کے گھر میں ہوں ابھی گھر میں ایک طرف سے انٹر ہوتا ہوں دوسری طرف سے گھر ختم ہو جاتا ہے کوئی شرم اندگی نہیں ہے از میں محنت کر رہا ہوں اللہ سے دعا بھوں آگے بڑھنے کے لیے پرازم ہوں محنت بھی کر رہا ہوں اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ آگے بھی جاؤں گا لیکن وہ سب کچھ کر کے نہیں جو یہ میڈیا کے میڈاسی کر رہا ہے تو میری خجا میں تیری خجا جاتا ہوں یہ جو اینکروں کا مافیا ہے جن کو میں وارٹر ٹینکر کا مافیا کہتا ہوں میں تیرے پروگرام میں بیٹھا ہوں میں تیرا تذیعہ کار یعنی میں تیرا حاجی بھگوئیم اب پاکستانی سینہ کی ڈرٹی پچھر سامنے آئی ہے پشتون کارکردہ پاکستانی سینکوں نے سو پشتونی لڑکیوں کو اگاوا کیا ہے ان لڑکیوں کو لاہور میں دیویاپر کے کام میں جھوگ دیا گیا ہے پشتون کارکردہوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سینک آئے دن ان کی لڑکیوں کا ریپ کرتے ہیں پشتون کارکردہ نے بتایا کہ پاک کی اور سے حملے کی دھمکی دی جاتی ہے جس کے چلتے اب تک پانچ لاگ لوگ پلائن کر چکے ہیں سینکوں نے کئی گاؤں برباد کیے ہیں اور لگاتار حملے کرتے رہتے ہیں پشتون کے لوگ پاکستان سے الگ ریسائت چاہتے ہیں کارکردہ کے مطابق پاکستان نے سیکڑوں پشتونی لڑکیوں کو سوات اور وجی ریستان سے اگوا کر سیکس لیو بنا رکھا ہے پاکستانی سینہ کشیتریہ لوگوں کو ان کے علاقے سے بے دکھل کر آتنگ کی کیم ستھاپیت کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں سینہ اور سشستر پلوں کے کالے کارناموں کو سامنی لانے والے پترکار کی گھر میں گس کر ہتیا کرنے کا پریاست کیا گیا حملہ وار اس کو مرنا ستستیتی میں چھوڑ کر چلے گئے پاکستان مانوادیکار آیوگ نے اس گھٹنا کی کڑی علوچنا کی ہے پترکار جگت میں زبردست روش ہے پترکار اسد علی تور نے پچھلے دنوں پاک کی دردرشا کو لے کر پاکستان کے نرمان پر ہی سوال اٹھا دیا تھا تور کی پہچان سرکاری ایجنسیوں کے اتحاروں کو اجاگر کرنے والے پترکار کے روپ میں ہے وہ بلاغر اور یوٹیوبر ہے اس سے پہلے پرشاسن نے ان کے خلاف مکتمہ درشکر گرفتار کیا تھا بعد میں لاہور ہائی کورٹ سے انہیں راحت ملی پچھلے سال جولائے میں پترکار تور کو اگاوا کر لیا گیا اور کئی دن یادنہ دینے کے بعد سنسان ستان پر چھوڑ دیا گیا تور پر حملے کے ویڈیو اب انٹرنیٹ میڈیا میں وائرل ہو رہے ہیں اس گٹنا کی پاک کے مانو آدھکار آیوگ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کڑی آلو چنہ کی ہے پی ایم ایل نواز کی نیتا مرے ام نواز نے بھی اس گٹنا پر روش جتایا ہے نیات ہو کہ پاک میں پچھلے ورش میں 139 پترکاروں کو اسی طرح سے مارا جا چکا ہے ان میں کئی ویدیشی پترکار بھی ہیں پچھلے سال جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چین کے پورش پاکستان کی عیسائی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو ہڑکاپ مچ گیا تھا پاکستان کے ادھکاری فورین حرکت میں آ گئے تھے انہوں نے ان گتی ویدیو کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے قریب پچاس لوگوں کو گرفتار کیا تھا لیکن پاکستان کی حکومت کے کاروائی کرنے کے ایک سال بعد آج بھی چین کے پورش پاکستان کی عیسائی لڑکیوں سے بیعہ کر رہے ہیں حالانکہ اب شادی کا یہ گور دھندہ بڑی خاموشی سے گپ چپ چلائے جا رہا ہے اگر ہم پیچھے جائیں تو ہوا یہ تھا کہ 2020 میں ایک تفتیش سے اس بات کا پردہ فاش ہوا تھا کہ چین کے بہت سے پورش پاکستان کی گریب عیسائی لڑکیوں کو چون چون کر نشانہ بنا رہے ہیں انہیں امیر گھروں میں شادی کا جھازہ دیا جاتا ہے اس کام سے بہت سے انوادک اور پادری چینی مردوں کی مدد کر رہے تھے پتہ یہ چلا کہ ان میں سے زیادہ شادیہ اصل میں ایک فرجی وادہ تھی جس میں پاکستان کے پنجاب صوبے کی رہنے والی گریب عیسائی لڑکیوں کو شادی کے بہانے چین لے جایا جاتا تھا پھر انہیں ویشی اوورتی کے کاروبار میں دھکیل دیا جاتا تھا چینی مردوں اور پاکستان کی عیسائی لڑکیوں کی شادی کے اس گھوٹالے میں اکثر پادری کوئی رشتے دار یا پاریوارک دوست بچولیا کی بھومی کا نبھاتا ہے پھر وہ لڑکی کے پریوار والوں سے بات کرتا ہے اور شادی کی تاریک تیہ کرتا ہے پھر ان لڑکیوں کو گپ چپ طریقے سے اسلام بات لے جا کر ان کا بیعہ کر دیا جاتا ہے ان میں سے ادکتر ماملے ایک جیسے ہی رہے ہیں کسی گریب عیسائی پریوار سے دھناڑیا دکھنے والا چین کا کوئی پریوار سمپرک کرتا ہے ان کے ساتھ کوئی پاکستانی انوادک ہوتا ہے چین کا یہ پریوار عیسائی پریوار کو یا تو شادی کی تیاری کے نام پر یا پھر اس پریوار کا کرز اتارنے کے نام پر دس سے پچاس لاکھ تک کی رکم دینے کو تیار ہوتا ہے